فاطمہ مسعود صاحبہ پوچھتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا نام محمد رکھا جائے تو وہ قیامت کے دن پورے خاندان کی شفاعت کرے گا کیا یہ بات درست ہے؟ ایسی تو کوئی روایت نہیں مل سکی البتہ اس سلسلے میں ویسے تو محمد نام بہت سب سے افضل ہے بعض حضرات نے کہا کہ حدیث میں تو عطا عبداللہ اور عبدالرحمن یہ سب سے افضل ہیں لیکن تطبیق یہ ہے کہ عبد کی نسبت کے ساتھ جو نام رکھے جاتے ہیں ان میں تو عبداللہ اور عبدالرحمن سب سے افضل ہیں چونکہ مشرقین عبد شمس عبد دار اس طرح کے نام رکھتے تھے تو ان کے مقابلے میں فرمایا کہ سب سے بہتر نام ہے اگر عبد کی نسبت کے ساتھ نام رکھنا چاہتے ہو تو عبداللہ اور عبدالرحمن رکھو لیکن اللہ نے اطلاق محمد کو آپ نے سب سے افضل قرار دیا اور کیوں نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام خود اللہ تعالی نے رکھا اور آپ نے خود اس کا انتخاب فرمایا آپ نے لیے تو اس سے زیادہ پیارا نام اور کیا ہوگا اور اس کے فضائل کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں تو وہ اکثر ضعیف ہیں بعض روایات کو بعض محدثین نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے ان میں ایک روایت یہ بھی ہے جو سب سے یعنی صحت کے زیادہ قریب ہے وہ یہ ہے کہ جس کو کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام محمد رکھا میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے تبرک حاصل کرنے کی نیت سے تو فرمایا کہ وہ اور اس کا بچہ دونوں جنت میں جائیں گے تو یہ ایک بڑی فضیلت ہے اس نام کی اور اس کے علاوہ بھی فضائل ہیں لیکن اکثر عدیثیں ضعیف ہیں لیکن یہ روایت کے کوئی پورے خاندان کی وہ شفاعت کرے گا ایک روایت البتہ اور ہے موجہ میں تبرانی کی حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے عرف الشزی میں اس کو ذکر کیا ہے اور وہ بھی اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جس نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا تو وہ میں انا شفیع ہوں میں اس کا شفیع ہوں گا میں اس کے شفاعت کروں گا تو یہ فضائل قابل استدلہ روایات سے ثابت ہے بہت اچھا نام ہے رکھنا چاہیے بہت اچھا نام ہے